اسلام علیکم ناظرین ہسٹری ان ریویل کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں ناظرین آپ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بارے میں تو کافی کچھ سنا ہوگا اس کمپنی نے برے سگیر پاکو ہند پر ایک اصحار آج بھی کیا مگر ایسٹ انڈیا کمپنی کی کہانی ہے کیا یہ کب اور کیوں بنی یہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے ایسٹ انڈیا کمپنی کیسے گاروار کرتے کرتے اندوستان پر آج کرنے لگی برے سگیر پاکو ہند پر انہوں نے کتنے سال اور کیسے حکومت کی اور اس کا اختدام کیسے ہوا آج ایسٹ انڈیا کمپنی کہاں موجود ہے انہی سب سوالوں کے دلچسپ جوابات لے کر ہم آج کی ویڈیو میں حاضر ہوئے ہیں ناظرین ایسٹ انڈیا کمپنی کا برے سگیر آنا اور پھر کچھ ہی عرصہ بے اپنے سے بیس گناہ بڑے ملک پر راج کرنا کسی الف لیلوی داستان کا قصہ لگتا ہے مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے ناظرین سولوی صدی کے آخری سال ہیں ہندوستان دنیا کی ایک چتھائی مصنوعات تیار کرتا تھا اور اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا مغلبادشاہ جلال الدین محمد اکبر حکمران ہے اور اس وقت کے دنیا پر کے امیر ترین حکمرانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا ادھر خانہ جنگی سے سنبھلتے ملک برطانیہ میں تین فیصد مصنوعات تیار ہوتی ہیں یہ ملکہ الیزبیت اول کی حکومت ہے یورپ کی بڑی طاقتیں پرتگال اور سپین تجارت میں برطانیہ کو پیچھے چھوڑ چکی ہے تاجروں کے روپ میں برطانوی کا زاگ ان کے جہازوں کو لوٹنے پر اکتفا کرتے ہیں کئی برطانوی سیاہ پہلے ہی اندوستان کا سفر کر چکے ہیں اور اس کی کشحالی کے قصے شاہی دربار تک پہنچا چکے تھے سر جیمز لنگیسٹر جو کہ ایک برطانوی سیاہ اور تاجر تھے نے ملکہ الیزبیت سے اجازت لے کر 31 دسمبر 1600 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی ایسٹ انڈیا کمپنی بننے کی اپتدائی سالوں میں دیگر علاقوں میں سفر کے بعد 1608 میں کیپٹن ویلیم ہاکنز نے اپنے جہاز ہیکٹر کا لنگر ہند کی بندرگاہ صورت جو کہ موجودہ انڈین گجرات ہے اس پر ڈال کر یہاں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کا اعلان کیا بحر انڈ میں برطانیہ کے تجارتی حریف ولندیزی اور پرتگالی پہلے ہی موجود تھے تب کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کمپنی کو اپنے ملک سے بیس گناہ بڑے دنیا کے امیر ترین ملک اور اس کی تقریباً چوتھائی عبادی پر برائے راست راج کرنا ہے تب تک بادشاہ اکبر کی وفات ہو چکی تھی اکبر کے بیٹے سلیم نور الدین جہانگیر کے لقب سے تفنشین ہو چکے تھے عالمی شورت یافتہ مورک ویلیم ڈرمپل کے مطابق جلد ہی آکنز کو اندازہ ہو گیا کہ مگلوں کی چاریس لاکھ فوج ہونے کے باوجود ویسی جنگ و جدل کی گنجائش نہیں جیسی اس وقت یورپ میر جاری تھی سو یہاں ضرورت تھی اشتراک کی مگل بادشاہ کی اجازت کی تجارت کی لیکن یہاں پر ہاکنز اس میں ناکام رہے وہ جہانگیر کی رضا مندی حاصل نہ کر سکے اس کے بعد رکنے پاریمان سر تھومس رو کو ایل سی کے طور پر بھیجا گیا رو سولہ سو پندرہ میں مگلدار حکومت آگرہ پہنچے بادشاہ کو شکاری کتوں اور ان کی پسندیدہ شراب سمیت بیش قیمت تہائیف پیش کیے گئے جہانگیر کے لیے برطانیہ سے تعلق ترجیح نہیں تھے رو کے مطابق جب بھی بات ہوتی بادشاہ اسے تجارت کی بجائے گھوڑوں فنپاروں اور شراب کی جانب لے جاتے وہ مشکل تین سال کی ترجیح کے بعد رو کامیاب ٹھہرے جہانگیر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک تجارتی مہدہ کیا اس مہدہ کے مطابق برطانوی سیاہوں اور تاجروں کو خرید و فروخت کے لیے ہندوستان کی ہر بندرگاہ کو استعمال کرنے کی اجازت دی گئی سولہ سو ستر میں برطانوی بادشاہ چارلس دوئیم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیرون ملک جنگ کر کے نو آبادیاں قائم کرنے کی اجازت دے دی برطانوی اسلا سے لے اس کمپنی کی فوج نے سب سے پہلے ہندوستان میں پرتگالی، بلندیزی اور فرانسیسی حریفوں سے مقابلہ کیا اور زیادہ تر جنگوں میں فتح یاب رہی رفتہ رفتہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کے ساحلی عراقوں پر قدم جمع دیئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک سو بیس سالہ دور میں چونتیس مرتبہ قہد پڑا مغلوں کے دور میں حکومت میں ٹیکس یعنی لگان کم کر دیا جاتا قہد کے دوران مگر ایسٹ انڈیا کمپنی نے قہد کے زمانے میں لگان بڑھا دیا لوگ روٹی کی خاطر اپنے بچے بیچنے لگے صرف محسور کے حکمران ٹیپو سلطان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو دو جنگوں میں شکست دی مگر اندرونی غداروں اور برسگیر کی دوسری ریاستوں کے حکمرانوں کو ساتھ ملا کر کمپنی نے ٹیپو سلطان پر بھی قابو پا لیا جب کمپنی کے گورنٹ جنرل لارڈ ویلسلے کو ٹیپو کی شہادت کی خبر سنا دی گئی تو اس نے اپنا گلاس فضاء میں بلند کرتے ہوئے کہا کہ آج میں نے ہند کی لاش پر جشن منا لیا ناظرین رفتہ رفتہ ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی شاہ کرچیوں کی وجہ سے خسارے میں جانا شروع ہو گئی اسی دوران 1813 میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارتی سرگرمیوں کو محدود کر دیا کچھ عرصہ بعد 1834 میں برطانوی پارلیمنٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے تجارت کے افتیارات بھی واپس لے لیے ناظرین ایسٹ انڈیا کمپنی کے تابوت میں آخری کیگی کا کام جنگی ازادی 1857 نے کیا جنگی ازادی جس کو انگریزوں نے بغاوت یا غدر کا نام دیا دراصل اندوستانیوں کے دلوں میں ابلتا ہوا وہ لاوہ تھا جو وہ سالوں سے اپنے اندر بھر کر بیٹھ تھے جنگی ازادی کے بعد 1858 میں ملکہ وکٹوریا نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت فتب کر دی اور برسگیر پر برطانیہ کی حکومت قائم ہو گئی ناظرین اقتدار ملکہ برطانیہ کے پاس ہونے کے باوجود کمپنی کی آخری سانسیں 1874 تک چلتے رہیں اور اس کے بعد کمپنی تاریخ کی اوراک میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی آج لندن کی ایک سڑک پر ایک چھوٹی سی دکان پر ایسٹ انڈیا کمپنی لکھا ہوا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ